اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ سب دا پیرا فقیرہ دنگری چینل وچ دوستو آج میں آپ سب لی سونے رب دا اوس اللہ تعالی دا ایک کلمہ لیکے حاج رہے ہیں جنہاں لوکاں نبندگی دے بچ سفلتا نہیں مل ری بہت سارے پاٹ پوجا کر کے دیکھ لے کلمہ پڑھ کے دیکھ لے پر پھر بھی زندگی ویران ہے زندگی بچ خوشیاں نہیں آرہی ہیں پہلا نالوی زیادہ زندگی خراب ہندی جاری ہے پہلا نالوی زیادہ زندگی بچ مشکلہ آدیاں جاری ہیں تسی پیرا فقیرہ دے کلمہ پڑھ دے ہو جاب کردے ہو پر تھانو پھر بھی کوئی بھی انا دی رحمت انا دی کرپا نئی ملی ہے جا پھر تھانو انا دی درشندی دار نئی ہو رہن تسی سچے دلوں پیرا نو من دے ہو انا دی وندگی کردے ہو عبادت کردے ہو پر پھر بھی توہانو پیرا دے درشن نہیں ہو رہے نے تا دوستو اس کلمہ نو پرندو بعد توہاڑے تھے پیرا فقیرا دی کرپا بھی ہو بے گی اوز رابدی بھی کرپا ہو بے گی کیونکہ دوستو پیرا فقیرا دے درشن کرنے بہت ہی اوکھی گل ہے بہت ہی اوکھا رستہ ہے پیرا فقیرا دی کرپا ہی ہو جوے خودے نال ہی بیڑے بار ہو جاندے نے زندگی سوکھی ہو جاندی ہے پیرا فقیرا دا فیض مل جوے اے ہی بہت وڈی گل ہن دی ہے دوستو اجزائے کلمہ جلدہ تھانو دینا ہے بہت ہی چھوٹا جا کلمہ ہے پر اس کلمہ دی شکتی بہت بڑی ہے اس کلمہ نو پڑھوں گے تسین اس تو بعد اپنے پیرا نو یاد کروں گے اس کلمہ نو پڑھ دیا پڑھ دیا اپنے مندے بچ اپنے پیرا نتے آن تھروں گے جننو بھی تسین دیکھنا چاہتے ہو درشن کرنا چاہتے ہو انہا تک تو ہڈی بین تی پکار ضرور پہنچے گی دوستو ایک کلمہ ایک ذریعہ ہندے نے مادی مہندے نے ساڑی گل نو رب تک بیرا تک پہنچاؤن لئی پر سڑھا من سڑھا ارادہ سچا پکا ہونا چاہیدہ ہے تد ہی سڑھی پکار اوس پروردگار تک پہنچ دی ہے دوستو اکی دن تک تُس اس کلمہ دا جاب کر کے دیکھو پہلے گیارہ دنہ بچ ہی تو ہنو اس کلمہ دا اثر دکھائی دین لگ جابی گا جیدے بھی پیرہ فقیرہ نو یاد کر کے تُس ہی اس کلمہ دا ورد کر رہے ہوں گے وہ تو ہنو درشن دین لئی سپنے دوچ ضرور آن گے تو ہنو درشن ضرور دین گے کیونکہ دوستو ایک رب دا کلمہ ہے اوس اللہ تعالی دا کلمہ ہے جس دے راہی تُس ہی اپنے پیرہ نو یاد کر رہے ہو تُس ہاڑے پیرہ نو بھی تو ہاڑی پکار سن کے آنا ہی بھوئے گا آنا دے ہردے نو بھی تو ہاڑے پیار دی تو ہاڑی عبادت دی تو ہاڑی سچی لگن دی کھیچ پوے گی دوستو کئی انسانوں نے چاہ دی ہے کہ اسی اوس رب دے درشن کریے اوس سرشتی دے رچیتہ دے سنسار دے مالک دے درشن کریے دوستو ایس کلمہ نال تو ہنو بہت زیادہ مدد ملے گی بہت زیادہ فیض ملے گا تُس ہی رب دے قریب ہو جاؤں گے دوستو ہن میں اتوانوے شکتی شہلی کلمہ دستن جارے ہیں آپ سب نے جنگی طرح تیان نال چند کے اس کلمہ نو نوٹ کر لینا ہے دوستو پہلا جڑے دوست اس چینل تر نوے ہیں انہوں نے بینیتی ہے کہ اس چینل تر نوے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو نو لائک ضرور کرنا ہے کمنٹ باکس وچ جائے پیران دی ضرور لکھنا ہے سو دوستو اس کلمہ نو سن لگو تے نوٹ کر لگو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ دوستو اس کلمہ نو تُسی تردے فرزے اٹھتے بیندے کہتے جا رہے ہوں کوئی کامکار کر دے کیسے بھی بھی لے تُسی اس کلمہ دا ورد کر سکتے ہو نیتا جہاں بھی تُسی چراغ بطی کر دی ہو اس بھی لے ضرور اس کلمہ دی گٹ تو گٹ ایک مالا دا جا آپ ضرور کرنا ہے ایک سو ایک منکیاں والی مالا دے ایک مالا دا جا آپ ضرور کرنا ہے ود تو ود جنہ ہو سکے انہ جا آپ تُسی کر سکتے ہو اس دا فائدہ ہی ہے کوئی نقصان نہیں ہوئے گا تے کوئی بھی کوئی بھی کر دا میمبر بچے بزرگ عورتہ مرد کوئی بھی اس کلمہ دا جاب کر سکتا ہے ورد کر سکتا ہے بلکل صفائی دن آل سچم رکھ کے صاف پاک ہو کے اس کلمہ دا ورد کرنا ہے دوستو بہت ہی چھوٹا جا کلمہ ہے پھر اس کلمہ تی طاقت بہت وڈی ہے لکھا لوگ کا نازمائی ہویا کلمہ ہے لکھا لوگ کی اس کلمہ نپڑھ کے تر چکے انہیں اپنے بیڑے پار لگا چکے انہیں پیرہ نال اس رب نال نسوت رکھنا والے ہاں لئی بہت ہی شکتی شلیہ ہے کلمہ ہے انہوں بہت ہی زیادہ فیدہ دندہ ہے دوستو اس کلمہ نپسی پڑھوں کے تھا اہنا نور تو ہڈے بچ آجابے گا اہنا تو ہڈے چیرے تھے نور آجابے گا کہ ساری دنیا نو تو ہڈے تھے تو ہڈے پیرہ مرشدہ دی اس پرماتمہ دی کرپا صاف نظر آوے گی تو ہانو بھی محسوس ہوئے گا کہ تسی کوئی کلمہ پڑھ رہے ہو کسے کلمہ دا ورد کر رہے ہو تو ہانو اس کلمہ دا فل مل رہا ہے دوستو جے کرم مالا نہیں ہے گی تا مالا تو بنا بھی تسی کر سکتے ہو جنہ بھی وقت وقت کروں گے اس دا فائدہ تو ہانو ہی ملے گا اے اس عبادت نو تو ہڈے تو کوئی خون ہی سکتا اے اس کیتی کی عبادت دا فل تو ہانو ملنا ہے اس کلمہ دا پڑھن دنال تو ہڈا اورہ مضبوط ہوئے گا ہر ایک انسان دا ایک اورہ ہندہ ہے ہر ایک انسان دے دوال ایک کیرہ ہندہ ہے اس کلمہ دا پڑھن دنال وہ اورہ وہ پوزٹیوٹی دا کیرہ مضبوط ہوئے گا تو ہڈے دے کے سدہ بھی پھر وار نہیں چل سکتا کوئی بھی بری شکتی تو ہنو تنگ پریشان نہیں کر سکے گی تو جس بھی کامنو تو اسی ہاتھ پاؤں گے وہ کم صد ہو بے گا اس بچ کوئی بھی رکاوٹ کوئی بھی ویگن نہیں پاوے گی تو جیڑا بھی بول تو ہڈی زبان چھو نکلے گا تو ہڈی زبان اینی پاک ہو جاوے گی اینی پاکیزہ ہو جاوے گی کہ جیڑا بھی بول جیڑی بھی اچھا جیڑا بھی کسی لئے بھی کوئی بھی شد دھوڑی زبان چھو نکلے گا وہ سچ ہو بے گا اس لئے اینہ گلہ دا بھی تیاں رکھنا پاوے گا تھا نو کہ کسی لئے کوئی بھی بولنا ہے وہ سوچ سمجھ کے بولنا ہے کسی لئے زبان چھو مارا نہ نکلے کیونکہ دھوڑی گلہ بھی سچ ہون گیا ایک جہاں نوری الہی ایک علمہ ہے زندگی بچ کوئی بھی پریشانی نہیں رہ سکتے اس کلمے نو پڑھنے والے ہاں دی سو دوستو پڑھو اس کلمے نو تیز کلمے تھا لاب لگو انشاءاللہ توانو سفلتا ضرور ملے گی سو دوستو جے کرتو سی ساٹھے سیلنے تے نوے ہوتا چلنے سبسکرائب ضرور کرنا بیل آئیکن تے پریش کر کے والدے کلک کرنا تھا جو آپ سب نو ساٹھی ہر ایک ویڈیو دے نوٹیفکیشن سب تو پہلا مل سکے اس ویڈیو نوے لیکن ضرور کرنا کمنٹ باکس و جے پیراندی ضرور لکھنا اسے تنادی کلمے منتر پار دعا فریاد عمل وظیفہ آپ سب لیلہ کے حاضر ہوندے رہاں گیسے ملدے ہاں گلی ویڈیو دے وچے جے پیراندی